اسلام علیکم ناظرین ہمارے ملک کے ہمارے عوام کے ہیروز ہیں اور یہ ہیروز اس لیے ہیں کیونکہ خاموشی سے بنا کسی شہرت کے لیے یا کسی دولت کی حرص میں یہ عوام کے لیے کام کرتے ہیں اس لیے کام کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کا دکھ محسوس کرتے ہیں اس لیے کام کرتے ہیں کیونکہ اپنے دکھ کو بہت ہی مصبت انداز میں تبدیل کر کے اس کو اپنی زندگی کا ایک نمائع پہلو بنا لیتے ہیں ایک ایسا موضوع جس کے بارے میں پاکستان میں بات چیت بھی بہت کم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ گزارہ کرنے کی تلقین بھی کی جاتی ہے ایک ایسا موضوع جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو شاید صبر کے ساتھ شاید مختلف طریقوں کے ساتھ برداشت کیا جائے لیکن اس کے خلاف آواز اٹھانے والے بہت کم ہوتے ہیں اور جب خواتین ڈومیسٹک وائلنس کے لیے یا ویمنز رائیٹس کے لیے اپنی حقوق کے لیے تشدد کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہیں تو ان کی مدد کرنے والے کم ہوتے ہیں اور ان کو چپ کرانے والے زیادہ ہوتے ہیں یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے اور آج دن دو زبردست خواتین سے میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں جب آپ ان کی کہانیاں سنیں گے اور جب آپ یہ سنیں گے کہ انہوں نے اپنی ایک ایسی صلاحیت ہے ہیومن سپیرٹ ہے جس کو انہوں نے اتنا پوزیٹیولی استعمال کیا ہے کہ ہم سب ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے ایک بہت ہی روشن مثال بھی ہے دنیا بھر میں چونکہ دنیا بھر میں پاکستانی خواتین کو بہت پسماندہ بہت مظلوم سمجھا جاتا ہے لیکن پاکستانی خواتین ہی وہ ہیں جو کہ صحیح معنوں میں تبدیلی لارہی ہیں ہمارے ساتھ گلالائے اسماعیل بیٹھی ہوئی ہے اور گلالائے کی تعرف میں میں یہی کہوں گی کہ سولہ سال کی عمر میں آپ نے ایک ایسا واقعہ دیکھا ہے ایک ایسا انسیڈن جس کے انفلونس کے بعد آپ نے اویر ایک تنظیم ایک موومنٹ شروع کی اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے اور تبسم تبسم پاکستانی جو انڈائنگ ہیومن سپیرٹ کی ایک زندہ مثال ہے چائلڈ برائیٹ تیرہ سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی اور بیس سال کی عمر میں ان کی الہتگی ہوئی اور تب تک چار بچوں کی یہ ماں تھی یعنی بہت کم عمر میں کم عمری میں ماں بھی بنی ٹومیسٹک فائلنس کا گھرے لو تشدد کا نشانہ بنی لیکن ہار نہیں مانا انہوں نے اور بلکہ اس کو اتنی پوزیٹیو لی ایک اتنا مصبت رخ دیا کہ پاکستان کا پہلا خواتین کا جرگہ بنانے کا ان کو اعزاز جاتا ہے اور یہ ایک بڑی سبردستی بات ہے کیونکہ جس علاقے کی ہم بات کریں اور آپ ہی سے سنیں گے تو وہاں جرگے میں خواتین کی آواز ہونا تو ایک طرف لیکن پاکستانی کتنے پساندہ علاقے میں خواتین کا جرگہ ہونا یہ کیسے ہوا تبصم سے بات کریں گلالے پہلے آپ کی طرف چلتے ہیں تو تیل اس کہ یہ کیا واقعہ تھا جو کہ سولہ سال کی عمر میں آپ نے دیکھا اور آپ نے سوچا کہ میں اس کے بارے میں کچھ کروں ڈسکرائیب دی انسیڈنٹ میں تیرے سال کی تھی اور سکول میں پڑتی تھی تب میری کزن تھی وہ بھی میری ہم عمر تھی اور اس کو پائلٹ بننے کا بہت شوق ہوا کرتا تھا لیکن ایک دن ہمیں خبر ملی کہ اس نے کہا گیا کہ اب تم سکول نہیں جا سکتی کیونکہ تمہاری شادی تے کرتی گئی ہے اور جس آدمی سے اس کی شادی تے کرتی گئی اسے پندرہ سال کی زیادت عمر میں تو ایک لمحہ میں وہ پائلٹ بننے چاہ رہی تھی اور اگلے لمحہ میں وہ ایک مرد کی بیوی تھی جس کی عمر اس سے پندرہ سال تھی اس وقت میری اپنی عمر تیرہ سال تھی اور میں بولی لیکن میں اس کو روک نہیں سکی اس شادی کو لیکن اس وقت میں نے اپنی بہن سے بات کی اور ہم نے یہ دسکرس کی اور فیصلے کی کہ ہم ایک ایسی تحریک شروع کریں گے جسے ہم لڑکیوں کو اتنے حمد دیں گے کہ وہ خود اپنے حق کیلئے آواز بلند کرے تاکہ دوبارہ کسی لڑکی کو زبردستی سکول سے نہ اٹھوائے چاہے تاکہ دوبارہ کس کی زبردستی شادی نہ ہو اور لڑکیں جس طرح سے اپنی زندگی گزارنا چاہے وہ گزار سکے تو تقریباً سولہ سال عمر تھے میرے جب میں نے اور میری بہن ایک تنظیم کا آغاز کے آوائر گرلز کے نام سے جس کا مقصد لڑکیوں کے ان کے حقوق کے آگاہی دینا تھا تو ہمیں لگا کہ اگر تبدیلی لانی ہے تو سب سے پہلے تو لڑکیوں کو بتانا ہوگا کہ ان کے اندر طاقت ہے اگر وہ بولیں تو وہ اپنی زندگی تبدیل کر سکتی ہیں اس لیے ہم نے ہارتا تو انسان تب ہے جب ہار مان لے لیکن تیرہ سال کی لڑکی جیسے اب دیکھیں انہوں نے دیکھا گلالائے نے دیکھا کہ ایک ان کی کازن کی شادی ہو رہی ہے اور اس کا ان پہ اثر ہوا جب انسان تیرہ سال کی عمر میں ایک چائل ورائٹ بن جاتا ہے اور آپ کو ایک بچہ اور اتنی زیادہ ذمہ داری اور اتنا ماحول میں تبدیلی کیسے کوپ کرتا ہے ہمارے معاشرے میں یہ کام سی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں بیادی جاتی ہیں کوئی تو ظاہری سی بات ہے ہمیں بھی وہ سب ایکسپٹ کرنا پڑا بڑی بڑی فیملیاں ہزبینڈ اور سب کو لیکن عورت کو شاید خدا نے اندر سے کچھ ایسی صلاحیتیں دے رکھی ہوتی ہیں کہ چاہے وہ کسی بھی عمر میں ہو لیکن وہ ہر چیز سے سمجھوتا کر لیتی ہے لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنی عذیت سہنی پڑے گی اور مجھے اتنی ٹف لائف جینی پڑے گی اور پھر اتنی کنزرویٹیو ماحول میں مجھے رہنا پڑے گا تو میرے لئے کافی مشکل تھا وہ ٹائم لیکن بس میں نے حمد نہیں ہاری اپنے بچوں کو بھی بڑا کیا اور ان کو تربیت بھی صحیح طرح سے دی اور ان کو اب بھی میں کبھی کسی بات پر ڈسکراج ہونے نہیں دیتی اور اب بھی میں ان سے مکمل رابطے میں رہتی ہوں اور وہ بھی میرے پاس آتے رہتے ہیں تو ایک یہ کہ یہ میں سمجھتی ہوں کہ میں کبھی ڈسکراج نہیں ہوئی باتوں سے تو یہ جو ماحول ہے آویئر گرلز آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا اس کا رول بہت پہلے سے نہیں شروع ہو جانا چاہیے کہ خواتین کو یا پچیوں کو ایک ایک مخصوم سوچ دی جاتی ہے کہ ان کا زندگی کا ایم ہی یہ ہے کہ آپ نے شادی کرنا ہے دلہن بننا ہے دلہن ایسی ہونا ہے بلکل ایک جو آویئر گرلز شروع کرنے سے پہلے جو ایک چیز میں نے دیکھی جس کی وجہ سے مجھے ضروری لگا وہ یہ تھا کہ سب ہم گاؤں میں ہوتے تھے میری امی کڑھائی کا کام کیا کرتی تھی تو گاؤں کی بہت ساری عورتیں آتی تھی ہمارے گھر امی سے کڑھائی کروانے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں رومنٹسائیزیشن بہت تھی اس خاتون کی جو چپ کر کے بیٹھتی تھی اور جو لڑکی آواز اٹھاتی تھی تو بہت ہی یہ تو اس نے بیزت کر کے رکھ دیا اس نے پنے باقیزت کے ساتھ کھیلی کہ دیکھو اس کو اس نے کمپرمائز نہیں کیا اور یہ ہم جب بچوں کو بتاتے ہیں کہ جب ان کی شادی ہو رہی ہوتی تو ان کو بتا رہی ہوتے ہیں کہ تم یہاں ڈولی میں اٹھ رہی ہو تمہارا جنازہ ہی اٹھنا چاہیے وہاں سے تمہیں دوبارہ نہیں آنا تو یہ رویہ موجود ہے ہمارے جو کام تھے کیونکہ ہم اس ماحول کے اندر رہ رہتے ہیں پاکستان میں صرف اٹھارہ فیصد لڑکیں ایسی ہیں جو دسویں سے زیادہ پڑھ چکی ہیں اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر عام لڑکیں تو دسویں سے آگے ہمارے ہم پڑھ بھی نہیں پاتی ہیں تو بس ہم آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جیسے کہہ رہی تھی کہ مظلوم خاتون یا جو بیچاری ہوتی ہے اس کے ساتھ تو سب کی ہمدردیاں ہوتی ہیں لیکن جو اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ سب سے پہلے خواتین ہی اس کے بارے میں بات کرتی ہیں جو بالکل بات کرتی ہیں سب سے پہلے جب میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جب میں نے خویندو جرگہ بنایا خواتین کا جرگہ جب میں نے فارم کیا سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ پہلے میں کمیونٹی میں جاتی تھی ایک ارگنائزیشن میں میں نے جاپ کر لی جب میرا ڈائیورس ہوا اور وہاں پر میں کچھ اپنے جاپ کے جاپ سیشنز جو تھے اس کے علاوہ پھر میں عورتوں کے ساتھ بیٹھتی تھی ان سے بات کرتی تھی ان کے مسئلے سنتی تھی تو پہلے مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ صرف میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے کسی اور کے ساتھ نہیں ہو رہا لیکن جب میں نے جو کہ ہی سمجھتے ہیں جی بالکل تو پھر جب میں نے ان کی باتیں سنی تو میں ان کو اکثر ہم آمن پر سیشن دیتے تھے پیس بر کے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں چھوڑی موٹی باتیں چلتی تھی چھوڑی سی ڈسکشن ہوتی تھی لیکن ایک دفعہ ایک خاتون اٹھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے اسے کہا کہ آپ کیسے ایسے بندے کو معاف کر سکتے ہو جس نے آپ کے بچے پہ تیزاب پھینکا اور اس کا اسی فیصد سے زیادہ حصہ جسم کا گل گیا ہو اور اس کی انتریاں دکھ رہی ہو اور اندر جسم کے اعزاء دکھ رہے ہو تو آپ کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں ان کو معاف کر دوں تو ظاہری سی بات ہے جواب تو میرے پاس بھی نہیں تھا کیونکہ میں خود بھی ایسے بندوں کو معاف کرنے والی نہیں تھی پھر میں ان کے گھر گئی ایک دو مرتبہ میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا میں نے کہا آپ نے کیوں اپنی بیٹی کو بھیجا کیونکہ مجھے خود بھی کئی مرتبہ اس طرح سے بھیجا گیا تھا کہ تو میں وہاں سے تمہارا جنازہ ہی اٹھنا ہے ڈولی گئی ہے تو جنازہ ہی اٹھنا ہے تو اس خاتون نے کہا کہ میں کیا کر دی مردوں کے جرگوں میری بیٹی چلی گئی تو میں نے کہا آپ نے ان کی بات کیوں مانی تو کہنے لگی کہ بس ہمیں یہاں رہنا ہے تو ان کی بات تو ہمیں مان نہیں ہے پھر ہم نے جو جرگیں انہیں لے کر گئے تھے ہم نے ان سے رابطہ کیا میں خود ان کے پاس گئی میں نے ان سے بات کی میں نے کہا کہ اب تو ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اتنا ظلم ہوا ہے کہ اس خاتون نے اپنے بیٹی کے جسم کے اندر کے پرزے آزاد دیکھے ہیں تو اس سے کیا وحشت اور ہو سکتی ہے بربریت کی انتہا آپ لوگ کیا کہتے ہوں تو وہ اٹھ کھڑوے کہیں لیکن اچھا آپ لوگ اب ہمارے دشمنی ٹھان رہے ہو ہمارے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہو کہ ہم آپ کی دشمنی کریں آپ کے ساتھ ہم اس بات معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتے بس بڑوں کا فیصلہ تھا ہم نے بھیج دیا پھر ہم نے یہ کیا کہ میں نے سوچا کہ ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہیے کہ جہاں پر ہم خود اٹھ کھڑی ہوں اور خواتین کے حق کے لئے بات کریں یہ پڑی زبردستی بات ہے اور ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے وقفہ کے بعد آپ دونوں سے پوچھیں گے کہ چونکہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور جو ہمارے ناظرین بھی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ دونوں کا تعلق خیبر پخت انخواہ سے ہے اور دونوں کے جو علاقے بھی ہیں سواد اور سوابی ان کو کوئی خاص مورڈن شہر یا سٹی تو نہیں کہا جاتا تو وہاں سے اگر خواتین اتنا جذبہ اور اتنی سپریٹ رکھتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی ریزسٹنس بھی نہیں ہے کیونکہ یہ تبدیل کر رہی ہیں لوگوں کی سوچیں اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ اٹھ کھڑی ہوتی اپنی حقوق کے لئے تو باقی لوگ کیوں نہیں کرتے اور کتنا ایک مشکل ہے باقی لوگوں کو آمادہ کرنا ٹیکنی بریک ہیر بھیکن ایک کپل ویمانٹ ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں درہام خان شو اس کے ساتھ ہمیں تعاون دیا ہے کرشی اور ساتھ ہی تعاون کیا ہے آلپرس اور فینکس باتریز ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے پسماندا علاقوں میں خیبر پخت انقواہ جیسی جگہ میں گلالے اور تبسم لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ خیبر پخت انقواہ سے خواتین اتنا اویرنس بھی رکھتی ہیں اتنا جگر بھی رکھتی ہیں کہ اٹھ کھڑی ہو اور اس لیے بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں رواج ہے سطر پردہ کا اور ہمارے ہاں رواج ہے جرگا کا اور ہاں ہمارے مسائل بھی ہیں خواتین کی تعلیم حاصل کرنے میں بھی رکافتیں ہوتی ہیں لیکن اس معاشرے کے بارے میں آپ کیا کہیں گی جہاں سے آپ نے آواز اٹھائی ہے اور کامیاب ہوئے ہیں دو بات ہیں ایک تو یہ کہ جہاں پر اندھیریں زیادہ ہوتا ہے وہاں سے روشنی بھی زیادہ جب اٹھتی ہے تو دکھتی زیادہ ہے جب وہاں سے روشنی کی کرن اٹھتی ہے دوسری بات میں کہوں گی کہ سٹیورو ٹائپنگ بھی بہت زیادہ ہے جیسے شاید اتنا دکھایا جاتا ہے کہ شاید ایک بہت پس ماندہ علاقہ خیبر پختنخواہ وہاں سے کوئی لڑکی بول نہیں سکتی اگر آپ دیکھیں پاکستان میں جب لڑکیوں نے آواز اٹھائی ہے تبدیلی کرے تو زیادہ تر خیبر پختنخواہ کی لڑکیوں نے ہی آواز اٹھائی ہے کتنی مثال ہیں تبسم ہے شاد بیگم ہے مہدالہ ہے بہت سارے نام خیبر پختنخواہ سے اٹھے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی خواتین دیکھ رہی ہوں سب سے زیادہ بدنام بھی ہمیں خیبر پختنخواہ کی خواتین نے کیے چپ کر کے نہیں بیٹھتی ہیں نہیں صحیح بات ہے بلکل میں ان کی بات سے اگری ہوں کیونکہ اگر جتی بھی عورتیں اٹھی ہیں اور شاید جن کو شاید ایوارز ملے ہیں زیادہ تر اور جنہوں نے زیادہ حوصلہ دکھایا ہے تو وہ زیادہ تر اس میں خیبر پختنخواہ کی عورتیں شامل ہیں خیبر پختنخواہ کی عورتیں میں کہوں گی کہ بہادر ہیں اس لیے بہادر ہیں کہ مشکلات ہیں بہت مشکل جگہ ہے بہت مشکل صوبہ ہے روایات اس طرح کی ہیں گورنن سسٹم اس طرح کے مشکلات بہت ہیں لیکن پھر بہادر ہے چاہے وہ پڑی لکھی ہو یا چاہے وہ ایک انپڑ خاتون ہو جب ان کو اپنی حقوق کا پتہ چلتا ہے تو پھر باد بھی کرتی ہیں آواز بھی اٹھاتی ہیں لیکن کتنی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا مخالفت تو ہے لیکن مخالفت صوبہ خبر پختنخواہ میں خصوصا اور پاکستان میں عموماً طور پر کتنی آپ کو پیش آئی اور کس طرح سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے مخالفت مجھے ہمارے جرگے کو بہت زیادہ سامنا ہمیں کرنا پڑا مخالفت کہا کیونکہ ہم پہ فتوے بھی لگے اور فتوہ لگا بھی کہاں سے جس کو ہم لبرل ماحول کہتے ہیں جس سٹی کے ماحول کو ہم لبرل ماحول کہتے ہیں لاہور جیسے علاقے سے لاہور کے جامعہ شرافیہ سے ہم پہ فتوہ لگا کہ یہ سرا سرا ہاشی پھیلا رہی ہیں اور صرف عورتوں کے سروں سے چادر کھینجنے پہ تلیوی ہیں اور ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے صرف عورتوں کو گھروں سے باہر نکالنے کے چکر میں ہیں تو جب ایسے سٹی سے ہم پہ فتوہ لگتا ہے خیبر پختن ہوا کی عورتوں پہ کہ جو پہلے سے ہی چادر کو اپنے ارد گرد لپیٹ کے رکھے ہوئی ہوتی ہیں تو سوچیں آپ کہ ہمارے اپنے علاقے میں کتنی مخالفت ہو سکتی ہے لیکن وہی علاقہ ہے پھر سواتی کا علاقہ ہے کیونکہ جب میں نے سن پڑھا تو میں نے دو تین دفعہ چیک کیا کہ یہ کیا نکال خواتین کا جرگہ بڑی انہونی سی بات ہے جرگہ ہونا خواتین کا جرگہ ہونا سوات سے ہونا تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ کریڈٹ بھی پھر سوات ہو جاتا ہے جی بالکل اور یہ تک ہمیں کہا گیا کہ آن در ایکارڈ یہ بات پڑھی ہوئی ہے ایک نیوز چینل پہ جب ہماری چھوٹی سی ڈیکومنٹری بن رہی تھی اور انہوں نے میل جرگے کے بندے سے سوال پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہو خواتین جرگے کے بارے میں تو انہوں نے کھل کر آن در ایکارڈ کہہ دیا کہ یہ ہمارا معاشرتی صبر ہے کہ ہم انہیں کچھ کہتی نہیں ہے ہمیں ڈنڈوں سے ان کے سر پھوڑ دینے چاہیے اور یہ شکر منائے اور ان کو ہمارا مشکور ہونا چاہیے لیکن وہی علاقہ نہیں ہے جہاں اب خواتین کے جرگہ جو آپ نے جس کی آغاز کیا ہے اس کی یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اب مردوں کے جرگہ میں آپ کو آپ کی نشست ہے آپ کی آواز ہے ہاں جی یہ وہی علاقہ ہے اور اتنا چینج ہماری اتنی سٹرگل کے بعد ہی آیا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ خیر بہت کہا جاتا ہے کہ ایکی پی کے کنزرویٹیو ہے اور بہت دبا ہوا علاقہ ہے اور پسماندہ ہے میں نہیں سمجھتی اتنا پسماندہ ہے یا پھر اتنا کچھ بورا اس میں ہو رہا ہے دیکھیں وائلنس تو ہر جگہ ہو رہا ہے ہم کسی علاقے کو بس ایک لیبل دے رہا ہے تارگیٹ ہی کر دیتے اور اس پر لیبل لگا دیتے کہ بس نہیں پتھانوں کا علاقہ ہے تو پتھان ایسے ہی ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا میں سمجھتی ہوں وائلنس ہر جگہ ہوتا ہے جیسے میں اپنا ایک 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 سپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب میں یو ایس گئی تھی انٹرنیشنل ومن آف کریج کے ایوارڈ ریسیب کرنے تو پہلے جب میں گئی تو میں بڑا بڑا چڑھا کے بول رہی تھی کہ ہاں وائلنس ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے کیونکہ میں صرف ان عورتوں کو دیکھ رہی تھی کہ جو آزادی سے گھوم پھیر رہی تھی اور اپنی مرضی سے زندگی جی رہی تھی لیکن نہیں جب وہاں پر میں نے ایک شیلٹر ہوم وزٹ کیا جب وہاں پر میں نے ایک چائلڈ عبیو سینٹر وزٹ کیا اور کچھ ہے اور ایسے دو تین ارگنیزیشن سے میں ملی تو میرا ٹونی چینج ہو گیا تو میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے وائلنس تو ہر جگہ ہو رہا ہے لیکن ہم ایک چیز پر جیسے آپ نے کہا لیبل لگا دیتے ہیں تو صرف وہ لیبل لگا ہوا ہے وائلنس تو پوری دنیا میں چل رہا ہے اور وہاں بھی سٹرگلز ہو رہی ہیں اس کے لیے وہاں پر بھی عورتیں عورتیں ہی زیادہ اٹھ کھڑی ہو رہی ہیں اس کے خلاف اور بات کر رہی ہیں بول رہی ہیں یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے اس لیے کیونکہ دیکھیں آپ جیسی زبردست خواتین آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایسی بہت سے مثالیں ہیں ہمارے پاس اس کے بارے میں ہم بات کریں گے میں تیکنی او بیٹ کریں بیک ایک ایک اپلی وقت ملکم بیک آپ نے کہا ہے درہام خان شو کرشی کے تعاون سے دیگر سپانسز میں فینکس بیٹریز اور آلپرز شامل ہیں ہم بات کر رہے تھے تبسم سے بریک سے پہلے اور گلالے بہت سی انفرادی لیول پہ آپ جیسی خواتین ہیں آپ جیسے لوگ ہیں جو کہ آواز اٹھاتے ہیں لیکن حکومتوں کا کیا فرض بنتا ہے اور ہمیں کس طرح ان کو آگا کرنا چاہیے حکومتوں کی ضمداری بنتیں کیسے کمانین اور ایسے سسٹمز بنائیں جسے شہری اپنے حقوق کا استعمال کر سکتے اور جو بیریئرز ان کو ہو وہ بیریئرز حکومت ہٹائیں جب ہم انفرادی سطح کے پر بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ انفرادی سطح کے پر کیا تبدیل یہ لائے رہے ہیں تو ہمارا ایک کام جو ہماری تنظیم ویرگرز کا ہے وہ خواتین کو سیاسی شعور دینا اور ان کو سیاسی شمولیت کو زیادہ کرنا ہے ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس سے ایک بار پھر ایک خاتون الیکشن پہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہو کے صرف چھے خواتین آئیں اور خیبر پختن فاس سے ڈائریکٹلی الیکٹ ہو کے کوئی بھی نہیں آئے اور ہمارے گھر میں ایک یہ تنازہ ہے کہ میں کافی عرصے سے ملکس بات اعتراض کر رہی ہوں کہ کیابنٹ میں ہماری خواتین نہیں دکھائی دیتی تو اس کیا وجہ ہے ابھی ہم مردان سوابی میں سٹیزنز کمیٹیز بنا چکے ہیں جب انہی کمیٹیز نے پہلی دفعہ میٹنگ کی پولٹیکل پارٹیوں کے ساتھ اور پالسی میکرز کے ساتھ زلو کی سطح پر تو بہت سارے خواتین نے اسیوں اٹھایا کہ ہم لوگ سیاست میں اس لئے نہیں آتی کیونکہ پارٹیوں کے اندر بہت میل ڈومینیٹڈ سٹرکچر ہے اور ہم سیکشوال آراسمنٹ کی وجہ سے نہیں آنا چاہتے تو پہلے تو جو پارٹی کے نمائندگان تو انہیں کہا نہیں ایسے تو کوئی بات نہیں ہے اور وہ ڈینائی کیا لیکن یہی جب نمائندے واپس گئے اپنے دفتروں میں اور انہیں پوچھا کہ اچھا ہمیں قوانین کا بتائے گیا اور کہا گیا تھا کہ کمیٹی ہونی چاہیے تو کیا ہمارے زلو کی سطح پر کمیٹیاں ہیں تو پتا چلا کہ کسی بھی پارٹی کی کمیٹیاں نہیں ہیں تو پھر جب اگلی میٹنگ میں دوبارہ ہم نے سیٹیزن کمیٹی کی میٹنگ اور سیاستدانوں کی میٹنگ کی تو انہیں کہا کہ ہاں بھئی ٹویٹ بھی کیا کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ محول چینج نہیں ہو رہا جیسے میں دیکھ رہے ہوں اس وقت کسی سیاسی جماعت میں مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی سیکشل ہرائسمنٹ کمیٹی یا کوئی ایتیکس بورڈ ہے جہاں آپ جا کے کمپلین کر سکیں کہ آپ کے ایم پی اے نے یا آپ کے کاؤنسلر نے یا آپ کے منسٹر نے میرے ساتھ اس طرح بات کی اس میں کیوں پیشرف نہیں ہوئی تبسم میں سمجھتی ہوں کہ ہماری اپنے اتنی چھوٹے لیول پہ گھروں میں جو دفتروں میں عورتیں کام کرتی ہیں چھوٹے جوڑے آفیسز میں جو کام کرتی ہیں اب تک تو ان کے لیے کچھ نہیں ہو پا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ بھی اس سے آنکھیں موندے بیٹھی ہیں وہ بھی چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو ہماری وہ شاید اس ایشو ہی نہیں سمجھتی کہ کسی عورت کو سیکشولی حراث کیا جا رہا ہے ایون میں تو کہتی ہوں کہ ہمارا اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے خویندو جرگہ کا جس نے ہم نے گورنمنٹ سے ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ جو رکشوں میں عورتیں سفر کرتی ہیں ان کو وہاں پر بھی سیکشولی ابیوز کیا جاتا ہے ایسے اینگل سے وہ میرر فیٹ کیا ہوتے ہیں انہوں نے کہ میں تو کبھی نہیں بیٹھ سکتی لیکن یہ بہت بلکہ صحیح کہہ رہی ہیں تبسم کہ جب آپ سیکشولی حراثمنٹ کی بات کرتے ہیں پڑے لکھے کیمرج گریجویٹ سے میں نے بات کی ہے آگے سے اس قسم کا جواب ملتا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ پاکستان میں اس بات کی شاید اندازہ ہی نہیں نہ خواتین کو اندازہ ہے نہ مردوں کو اندازہ ہے کہ what constitutes سیکشولی حراثمنٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسئلہ ہے اور لوگوں اکثر ہم اس کو ایکنالوجی بھی نہیں کرتے کہ مسئلہ ہے لیکن ساتھ میں میں یہ بھی سمجھ رہی ہوں کہ تبدیلی بھی آ رہی ہے کیونکہ پاکستان میں جیسا ماحول تھا عورت کی حقوق کو لے کر وہاں پر اس قانون کا آنا پھر اس کے بعد جیسے ہم نے بات کی کہ ان کے موومنٹ کے بعد بل پیش گیا گیا کم امریوں کے شادیوں کے خلاف منجاب اسمبلی میں بل پیش ہوا تو یہ جو قانونی صدق پر کچھ پیش رفت ہو رہی میں اس کو کامیابی سمجھتی ہوں تبدیلی آہستہ آتی ہے اس میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا جو بھی یہ شوئیس وقت سن رہے ہیں ناظرین تو وہ بھی دیکھیں اپنے رویوں کی طرف کہ کیا وہ ان کے اندر طرح سے رویے موجود نہیں ہیں جس کی وجہ سے دوسری لڑکیوں کا گھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے ہمیں اپنائیت حساب کرنا چاہیے لیکن آپ کو نہیں لگتا تبسم میں دوبارہ آپ کو یہ پوچھوں گی کہ جب کوئی خاتون آگے بڑھتی ہے آواز اٹھاتی اپنے گھر ہی میں پہلے اس کی خواتین کی مخالفت ہوتی ہے بلکل اپنے گھر سے ہی شروع ہوتا ہے میں تو کہتی ہوں پہلے کیونکہ جب میں اپنا ذاتی تجربہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ جب میں ڈائی وارس کی بات کر رہی تھی تو میرے پیرنٹس نے مجھ سے کہا کہ کیا لگا کے رکھا ہوا ہے ڈانٹ بھی پڑی کافی بھائی نے مجھ سے تین مہینے بات نہیں کی اور یہ تک کہہ دیا کہ تم زہر کا گھونٹ سمجھ کے پیلو تو لیکن میں نے یہ ہوتا ہے کہ ہم آگے سے کچھ بولتی نہیں ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ جو کروانا چاہتے ہیں ہم وہ کر لیتی ہیں وہ سہ لیتی ہیں اپنی ہی زندگیہ عجیرہ کر لیتی ہیں لیکن ان کو دکھ نہیں پہنچاتی تو کسی حد تک غلطی ہماری بھی آ جاتی ہے بیچ میں لیکن یہ کافی افسوس کی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارا مذہب تو بہت جنڈر رائٹس کہیں یا خواتین کے حقوق جو کہیں تو اس کی بہت بہت روشن مثال ہے ہمیں تو کافی ایسے حقوق ملے ہوئے ہیں جو کہ کسی اور مذہب میں ہمارے کلچر میں لوگ وہ اصول فالو کریں گے جو ان کے اپنے فائدے میں جاتا ہے تو میرے خاند میں یہ جو غیرت کا کونسپٹ ہے نا یہ اتنا اندر گیا ہوا ہے اور یہ اتنا مسائل کی وجہ بندہ ہے جب تک ہم غیرت کی ڈیفینیشن چینج نہیں کرتے جب تک ہم یہ ایسے پختن والی میں تو کوئی ایسا ڈسکرمنیشن تو نہیں کی گئی کہ غیرت صرف مردوں کے لیے نہیں ہم لوگ میں لڑکوں کے ساتھ جیسے ہم کام کرتے ہیں ہم نے لڑکوں کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں تو میں ایک ورکشاپ کرواری تھی تو ان کے ساتھ ہم نے دو گروپ ان کو تقسیم کیا ایک گروپ کو بتایا کہ غیرت بتاؤ کہ غیرت کیا ہے دوسرا کو کہا کہ ہیا بتاؤ ہیا کیا چیز ہے اسے طرح بغیرتی اور بے ہائی آئی کا بھی پوچھا گیا جو چیزیں اس گروپ نے بتائی یہ تعلیمی آفتہ نوجوان تھے یہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے لوگ تھے اور یہ بہت جسے ہم کہتے ہیں میڈل اور ایلیڈ کلاس کے بچے تھے یہ کوئی پسماندہ معاشرے سے اور انپڑ نہیں تھے بہت تعلیمی آفتہ یونیورسٹیوں کے بچے تھے جو ڈیفنیشن انہیں نے کہا غیرت من مرد وہ ہوتا ہے جو اپنی ریسورسز اور اپنی عورت کے اوپر کنٹرول رکھ سکتا ہے بہت غیرت مرد وہ ہوتا ہے جس کا اپنی عورت کے اوپر اپنی زمین اپنی ریسورسز اپنے وسائل کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا غیرت یہ ہے کہ جب عورت اپنی حدود سے باہر جائے تو یہ تشدد کرے اور عورت کے لیے حیاء کا سٹینڈر یہ ہے کہ اس کے گھار والے جو فیصلہ کرے اس کو مانے جو حیادار لڑکی ہوتی ہے وہ بولتی نہیں ہے اس کے دیسیشنز اس کے پیرنٹس کرتے ہیں وہ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی تو یہ ہمارے ایجوکیٹڈ لوگوں کے غیرت اور حیاء کے کونسپٹ ہے ہمیں یہ دیفنیشن چینج کرنے ہوں گے اپنے معاشرے میں اب ہمارے معاشرے کو سمجھنا چاہے کہ غیرت عورت کی بھی ہوتی ہے اور جیسے کسی مرد کوئی برداشت نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھا ہے اسے کوئی گالی دے جیسے کوئی مرد برداشت نہیں کر سکتا اسی طرح کوئی عورت بھی برداشت نہیں کر سکتی جب اسے کوئی گالی دے لیکن خواتین خود ہی نہ صرف یہ کہ آواز نہیں اٹھاتی بلکہ اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو مضبوط نہیں کرتی بلکہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اسی طرح ہمارا پاپیلر میڈیا ہماری فلمیں ہمارے ڈرامیں اس میں جو ہیروین بہت مشہور ہوتی ہے وہ ہمیشہ روتی دھوتی دکھائی دیتی ہے وہ مظلوم ہوتی ہے وہ خوان چار پانچ برے آزموں میں گھوم پھر کے بھی آ جائے لیکن وہ انتظار کر رہی ہوتی اور آخر میں اس کی صبر کا پھل کہ وہ پھر خوان دنیا جہان پھر کے پھر واپس آ جائے گا میڈیا کے علاوہ بھی تو ہمیں گھروں میں بھی شروع سے تو یہی سمجھا جاتا ہے لڑکیوں کی کہ دیکھو بچی اگر تمہارا شوہر دنیا جہان کی برائیہ کر بھی لے لیکن آنا تو اسے تمہارے پاس ہی اگر وہ کچھ بھی کر لے چاہے وہ کسی اور لڑکی سے بات کر لے کچھ اور کر لے تمہیں تکلیف اس سے پہنچیے تو بچپن سے یہی سمجھا جاتا ہے تو ہماری سوچ بھی تھوڑی سی بدلنی چاہیے ہمیں کہ ہم کیوں کہتے ہیں ایسا اپنی بچیوں کو کم از کم یہ باتیں میں تو اپنی بیٹی کے ذہن میں فیڈ نہیں کروں گی کہ گھوم پھر کے تمہارے شوہر کو تمہارے پاس ہی آنا ہے لے رہے ہم یہاں بیک چھوٹی سی بریک اور وقت کے بعد دوبارہ اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں ادرحام خان شوہر ہمارے ساتھ تاون کیا ہے کرشری اور ساتھ ہی میں ہمارے دیگر سپانسرز ہیں فینکس بیکٹریز اور آلپرز حال ہی میں خیبر پختنخواہے میں خواتین کو جو ووٹ کا حق ہے وہ کچھ علاقوں میں نہیں دیا گیا اور اس کے اوپر ای سی پی نے ایک تاریخی فیصلہ بھی کیا ہے لیکن سوچ میں تبدیلی پھر اتنی زیادہ نہیں آئی کہ یہ ابھی تک ہو رہا ہے دوہزار پندرہ میں اگر کسی علاقے میں خواتین کو ووٹ کا ہی حق نہ دیا جائے بالے ہی نہ سمجھا جائے انسان ہی نہ سمجھا جائے دیکھیں میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جتنا پہلے گزر چکا ہے وہ تو گزر چکا ہے یہ تو ابھی ہوا ہے اور اس کے لئے ہم نے سٹینڈ لیا ہے جرگے نے سٹینڈ لیا ہے ہم نے باقاعدہ سے چیف جسٹس کو ایک لیٹر لکھا ہے ہم نے ہماری گروپ کی بہت ساری عورتوں نے پروٹیسک بھی کیے ہیں لیٹر ہم نے لکھا ہے اس میں ہم نے کچھ یون کو لکھا ہے کہ ہم نہیں چاہتی کہ دوبارہ الیکشن ہو اور ہم کروانا بھی نہیں چاہتی دوبارہ الیکشن اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں پچھلے الیکشن میں جب ہمارے بہتی قریب ایک علاقہ تھا جس میں پندرہ سال سے عورتوں نے ووٹ پول نہیں کیا تھا اور معاہدے ہوئے تھے کچھ ان کی ذاتی دشمنی بھی تھی اور کچھ اوپر سے سیاسی لیڈران کے بھی معاہدے ہوتے ہیں ان کے بھی معاہدے ہوئے تب میں گئی اور میں وہاں پہ کھڑی ہوئی میں نے خود اورال مونیٹرنگ کی تھی کچھ عورتیں آئیں تو کچھ مردوں نے منع کر دیا انہوں نے پولنگ سٹیشن کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی پولنگ سٹیشن نہیں ہے تو میں نے کہا کیسے نہیں ہے یہ سامنے تو ہے پولنگ سٹیشن عورتوں کا کیوں منع کیا آپ لوگوں نے تو کہنے لگے کہ نہیں بس یہاں کوئی ووٹ نہیں پول کرے گا اس وقت ان کا کمپلینٹ سیل جو تھا وہ آرمی کے انڈر تھا تو میں نے ان کو فون کیا آرمی آئی وہاں پہ اس علاقے میں اور پھر کوئی دو ہزار کوئی دو ہزار پانچ سو تک دو ہزار عورتوں نے پھر پہلے پندرہ سال کے بعد ووٹ پول کیا تھا تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آگے کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے جنیس جی الیکشن کا آسکہ لگتا ہے فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ایک بار پھر خواتین کو بلکل فائدہ نہیں ہوگا ہم نے ان کو بتایا ہے آپ کچھ ایسے قوانین بنائیں کچھ ایسے اصول و ضوابط بنائیں تاکہ ان کو معاہدہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے آپ بار بار الیکشن کریں کیونکہ ہمارے قومی خزانے پہ تاریخ ہی ایک ڈیسیجن اسی پیسے آیا لوگ بڑے خوش ہیں کہ جو لاسٹ ریزلٹ آیا وہ انال ہو گیا لیکن یہ بڑا اچھا پہلو ہے جو کہ مظاہر ہے چونکہ آپ وہاں سے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر دوبارہ الیکشن بھی ہوا تو وہی ہوگا قومی خزانے پہ بوجھ پڑے گا جانی مالی نقصان دو کیونکہ ساتھ بندے تو کے پی کے پی جان سے گئے ہیں الیکشن کے دوران اور اچھا جو ہماری قومی اسیمبلی میں دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ نمائنگی بہت کم ہے اور خواتین کی تعداد جو ہے ہماری پاپیلیشن میں وہ مردوں سے زیادہ ہیں قومی اسیمبلی میں یا صوبائی اسیمبلی میں بھی کیا کوٹا جو ہے خصوصی نشستوں کا اس کو بڑھانا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ وہ پروپورشنل ہونا چاہیے پاپیلیشن کے لحاظ سے یا آپ سمجھتے ہیں میرے خانہ دونوں قسم کے کام ہونے چاہیے ایک تو یہ جو کوٹا ہے اس کو ہمیں خومی سطح کے اوپر صوبائی اور جو لوکل الیکشن سے یہ زیادہ کرنا ہوگا کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارا معاشرہ اب اتنا تیار نہیں ہے کہ اگر کوٹا سسٹم نہ ہو تو عورت پھر بھی آئے اور یہ فیصلے جمہوری نہیں ہوں گے کیونکہ ہم اگر پچاس فیصل سے زیادہ آبادی ہیں لیکن اگر ہم پارلیمنٹ کے اندر ریپریزنٹ نہیں ہوتے تو وہ ایک جمہوریت ایک صحیح معنی میں جمہوریت نہیں ہو تو جمہوریت کی بقاہ کے لیے اس وقت ضروری ہے کہ ہم لوگ یہ کوٹا زیادہ کریں اس کے علاوہ سیاسی پارٹیوں کے جسے ہم قوانین کی بات کریں ایسے قوانین ہونے چاہیے جو سیاسی پارٹیوں کے اوپر یہ بات لاغو کریں کہ اگر وہ ایسے کسی قسم کے معایدہ کا حیثہ بنیں گے تو ان کو الیکشن سے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ کوٹا سسٹم کی بات ہوئی مخصوص نشستوں کی بات ہو رہی ہے اس میں پھر ہمیں ایک میرٹ رکھنا چاہیے ریزن یہ ہے کہ ہمیں کچھ ایسی خواتین کو آگے لانے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ کہہ سکے اسیمبلی میں سینٹ میں بیٹھ کے یا پھر کسی بھی پیٹ فارم پر یہ ہوا کہ ریزروڈ سیٹس پہ بھی میرٹ کو دیکھنا چاہیے بینکل میرٹ کو دیکھا جائے پرانی باری بات ہی ہوگی کیونکہ یہ بھی صحیح ہے کہ اگر محول اچھا نہیں ہوگا سازگار نہیں ہوگا تو پھر ساف ستھرے لوگ آگے نہیں آئیں گے تو وہ پھر میرٹ آپ کا ادھر کمپرمائز ہو جاتا ہے بات تو یہی ہے تبسط کہ جب تک ہم مل کے نہیں کھڑے ہوں گے خواتین مل کے کھڑی نہیں ہوں گی معاشرہ مل کے نہیں کھڑا ہوگا تو ہم کسی بھی ناسور کا مقابلہ نہیں کر سکتے بلکل کوئی پیغام تھے بس ہم میں ہمیشہ سے ایک ہی پیغام دیتی ہوں اپنی بہنوں کو چاہے کچھ ہمارے جرگے میں تو مرد حضرات بھی اپنے مسئلے لے کر آ رہے ہیں تو میں شروع سے یہی ایک پیغام دیتی آ رہی ہوں کہ جو ظالم ہے وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے بلکہ ظلم سہنے والا ہے تو ہمیں ظلم نہیں سہنا چاہیے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ لیکن آپ سے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو جانے دیں آپ سے ایک پوزیٹیو میموریبل مومنٹ آپ کا کوئی یادگار واقعہ آپ کی زندگی کا جب ہمارے پاس کیسز آنا شروع ہوئے اور جب میری چھوٹی آٹھ سال کی بیٹی ہے جب اس نے دیکھنا شروع کیا جب مجھے چینج لگا اپنے ماحول میں اپنے بچیوں میں جب مجھے بہت خوشی ہوئی جب انہوں نے میری بیٹی نے مجھے کہا ماما سب کچھ دیکھتے ہوئے کہ ماما کیا یہ جرگاہ جب میں بڑی ہوں گی تو آپ مجھے دے دیں گی میں سنبھالوں کی اسے کیا میں لیڈر بنوں گی میں نے کہا ہاں بچے آپ بنو گی لیکن پہلے آپ پڑھو گی جب تک آپ پڑھو گی نہیں تب تک آپ کو نہیں مل سکتا اور اگر آپ کی دوست پڑھی لکھی ہوئی اور انہوں نے جب سے زیادہ پڑھا تو پھر میں ان کے حوالے کروں گی آپ کو نہیں دوں گی ہم نے یہ بھی سوچا کہ ایسی بہت سی خواتین ہوں گی جو شاید آپ کی بات سن رہی ہوں اور آپ ایک زندہ مثال ہیں دونوں کہ جہاں بھی کئی زیادتی ہوتی ہے وہ انسان کو زیادہ مضبوط کر دیتی ہے وہ doesn't kill you makes you stronger اور اسی طرح ہم چاہیں گے کہ آپ in person بھی کچھ بچیوں کو انسپائر کریں سب کو تھملہ نہیں سکتے تھے لیکن ہم نے ایک فین کا انتخاب کیا ہے وہ آپ سے ملنے کے لئے آئی ہیں جب میں نے ان دونوں کو بتایا کہ ان کا فین ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں فین نہیں ہوگا آپ یہاں پر کوئی دھاندلی کر رہے ہیں لیکن فریدہ ہمارے پاس ہیں اور فریدہ اسلامیک انیورسٹی کی سٹیڈنٹ ہے آئیں اور یہ ہیومن رائٹس میں اپنا کریئر بنانا چاہتی ہیں اور آپ کو فالو کر رہی ہیں آپ دونوں کے کریئرز کو تو آپ کے فینز ہیں اور ہم نے آپ کی جانب سے بلکہ لینوو کی جانب سے ان کے لئے ایک چھوٹا ساتھ توفہ ہے لینووو پاکستان کی جانب سے آپ کے لئے یہ گفت ہے ہاں ہے ہوپکے یہ دونوں آپ کو اتنا انسپائر کریں کہ یوں میک ایک کریئر آگا چیدے بہتا ہے کہ ہی نہیں آرہا کہ میں ہی لگو ہوں کی ہے مانٹھے ہی لگوں چیدے بہتا ہے اوٹوگراف تو پھر جہاں ہیرو ہو تو اوٹوگراف بھی گفتا ہے ہم انسپریشنل کوئی کوئی تو ناظرین آج آپ کی جن سے ہم نے ملاقات کرائی ہے میری نظر میں یہ واقعی پاکستان کے اصل ہیروز ہیں اور ہیروز اس لیے ہیں کیونکہ آپ کو کسی قابلیت کی یا کسی مانو دولت کی یا شہرت کی ضرورت نہیں ہوتی تو بکام ہیرو ہیرو وہ ہوتا ہے جو اپنا انر خوف جو ہوتا ہے فیر جو ہوتا ہے اس کو اوور کام کر لیں اور آپ کامیاب یا بہادر تب ہوتے ہو جب آپ کریج سے کام لو یعنی کہ you become brave by doing brave acts پہلا قدم بہت مشکل ہوتا ہے لیکن وہ پہلا قدم وہ پہلا جرت کا قدم آپ کو آپ کی منصر کے پاس لے جاتا ہے لیکن وہ پہلا قدم اٹھانے کی اور اس کی حمد کرنے کی ضرورت ہے مجھے یقین ہے کہ آپ جب ان کی باتیں سنیں گے آپ بھی انسپائر ہوں گے اور اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے آپ کے برابر میں ظلم ہو رہا ہے آپ پہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ اٹھ کھڑے ہوں گے انصاف کے لیے اور اپنے حق کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ آپ xen سوری اگر میں غلط ہو جا تو کٹے گا نا کچھ بھی نہیں کٹے گا آپ افتاری لگوائیں پلیز افتاری لگوائیں ٹیبل پہ او افتاری i hope they've not ruined my افتاری